پاکستان ٹیلویشن نیوز بروقت اقتامات کی بدولت جو ہے اس پر تحال جو ہے وہ اس طرح کابو پایا جا رہا ہے یعنی کہ اس کا پھیلاؤ اس قدر زیادہ نہیں ہے اور روزگار کے مواقع بھی اور ناجوانہ اور سنتوں کو بحال کرنے کے لئے بھی حکومت پاکستان جو ہے وہ متحرک ہے اور بیشتر اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس وقت بھی آپ کو اگر ہم بتائیں تو وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں کوویٹ نائنٹین کے حوالے سے قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس جاری ہے جی بے قول آپ نے صحیح کا اور سب سے اہم اجلاس ہے ویورس قومی رابطہ کمیٹی کا وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں جس میں چاروں صوبائی وزرعالہ ازاد کشمیر کے وزیراعظم گلگل بلدستان کے وزیراعالہ شریک ہیں اور آج کے اس اہم اجلاس میں بہت عام فیصلے ہونے ہیں بلخصوص لوگ ڈاؤن کے حوالے سے جو جزوی لوگ ڈاؤن نو مئی تک رکھا گیا تھا جس پہ توسیق کی گئی تھی آج اس پر فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا نو مئی کے بعد اس جزوی لوگ ڈاؤن کو برقرار رکھا جائے یا اس پہ مزید کمی لائی جائے جبکہ نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر نے اپنی صفارشات مرتب کر لی ہیں اسد عمر صاحب کی سرپرائی میں جس میں انہوں کی جانب سے جو تجویز میڈیا میں سامنے آئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ گیارہ مئی سے لوگ ڈاؤن میں جزوی لوگ ڈاؤن میں مزید کمی لائی جائے جو اندرون ملک پر واضح ہیں انہیں کھولا جائے جو کنسٹرکشن انڈرسٹی ہے اس کے فیس ٹو کا آغاز کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو چھوٹی دکانے ہیں ان کے اوقاتیں کار تیہ کیے جائے کیونکہ اب ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے اور بہت سا عید کا جو مال ہوتا ہے عید الفطر کا وہ اب آ چکا ہے لہٰذا یہ جو روزگار ہے اور جو معیشت کا پیہ ہے اس کو چلانے کی بات کی جاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آج جو وزیراعظم کی سربائی میں قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس پہ کیا آن فیصلی لیے جاتے ہیں شنید یہ بھی ہے کہ وزیراعظم عمران خان قوم کو بھی اس سلسٹم اعتماد میں لیں گے اور ویسے بھی اگر ہم دیکھا جائیں ہما تو پوری دنیا میں ابھی میں کچھ دیر قبل اٹل کی صورتحال دیکھ رہا تھا وہاں دو ماہ کی شدید ترین سختی کے بعد لوگ ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے اور جو ان کے سب سے متاثرہ علاقے تھے وہاں لوگوں کو باہر جانے کی اجازت ہے اگرچہ سخت ترین ایسو پیس کے ساتھ شرائط کے ساتھ ماسک پہنیں گے سماجی فاصلہ رکھیں گے وجہ بتائیں گے کہ اگر نکل رہے ہیں تو کوئی خاص وجہ ہے بلا ضرورت نہیں نکلنا اور یہی ہم نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہے لوگ ڈاؤن میں نرمی ہو بھی جائے جو غیر سنجیدگی اگر پائی جاتی ہے اس میں کمی لانی چاہیے اسی سسٹم اس سیکموٹی میں ہم گفتو کریں گے بہت اہم دین ہے آج کا اور ہمیں جو ان کے ہے سفیان آڈیا صاحب نے کراچی سے سکائپ پہ کنسٹرکشن انڈوستی سے وابستہ سنتکار ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ لوگ ڈاؤن میں مزید کمی لائی جائے تو وہ جو ایسو پیس تیار کیے گئے ہیں ان سے پوچھیں گے کیا اس کو یہ آ امیراتی شعبے کو کتنا اس پر یہ کاربند ہے اسلام علیکم سفیان صاحب سفیان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا بتائیے گا ایسو پیس میں پڑھ رہا تھا جو ایسو پیس لائے گئے ہیں ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ آپ چونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ ہیں جو کنسٹرکشن ورکرز ہیں کیا آپ بائیومیٹرک کی جو اٹینڈنس ہے وہ اب ختم کر دی گئی ہے اور تھرمل گن انٹری اور ایکزیٹ پوائنٹ پر آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں جو آپ کے ورکرز آتے ہیں ان کا ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے اور اس کے سات ساتھ ماسک ان کو دیے جا رہے ہیں سینٹائزرز موجود ہیں آمد اور جانے کے وقت اور منیمم کانٹیکٹ کیا جاتا ہے کوئی شفٹے بھی آپ میں لگائی ہوئی ہیں یہ جو ایسو پیس یہ جو شرائط دی گئی ہیں اس پہ منوان عمل ہو رہا ہے سفیان صاحب جی جی بلکل ہو رہا ہے اس پہ منوان عمل ہو رہا ہے اس کے اوپر اور ہم کبھی ہیومن سیفٹی کو مدے رضا رکھتے ہوئے چیزوں کو فالو کرتے جا رہے ہیں جس طریقے سے آپ نے کہا بائیومیٹرک اٹینڈنس تو ہم نے فیس رکنیشن مشین للا دی ہے اور ہم نے بائیومیٹرک سسٹم قدم کر دی ہے دوسرے تھرمل گن کا پروسیجر بلکل اڈاپ کیا ہے جو بھی ورکر آن سائٹ آتا ہے اس پہلے تھرمل گن سے اس پہ تیمپریچر لیا جاتا ہے سیک اس کو کام پہ جانے سے پہلے اس کے پورے ڈسینفیکشن گیٹ کے تھو اس کو پروسیس کر کے اس کو بھیجا جاتا ہے اپنی سائٹ کے اوپر سرٹلی جب وہ جاتے ہیں اپنی سائٹ پہ تو اس کے پاس ہینڈ گلفز اور ماسک ہونا لازمی ہے اچھا 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 واپسی اچھا ڈے اat اچھا جو اور لیبر کو لانے لے جانے کے لیے جو آپ کے پاس ٹرانسپورٹ فیسلیٹی ہے اس میں بھی سماجی فاصلہ برکا رکھا جاتا ہے یہ نہیں کہ سمام کوئی کٹھا بیٹھا دیا جائے اور پھر سائٹ پر لے کر آیا جائے ہم نے اپنی دیپر کے لیے ریکوشٹ کرید کہ آپ ہمارے سائٹ پر شفت ہو جائے ہمارے پاس کٹھ جگہ تھی ہم نے وہاں انکراملوس بنا کے دیتی ہے انٹرپری اکوموڈیشن دیتی ہے ہم نے کہ آپ لوگوں کا آنا جانا وہ بھی ایشو ہے اور جو ان کی اپنی ریائشت کا ہوتی ہے وہ ایک کمرے میں دلتس لے پر رہی ہے ہم نے کہا کہ یہاں رہے ہیں تو آپ کو کھلی کھلی جگہ پر آلکھ جگہ دیتے ہیں وہ کافی انتک لے پر آنکھٹی ہے اب جو سینیر سٹارف ہے لے پر قالب ان کی پاس انڈیپنڈنٹ بائک ہوتی تو وہ اپنے بائک پہتے ہیں کونکہ کراچھی میں ابھی پھرے ٹرانسپورٹ بھی نہیں کھلا اور ابھی لے پر کی بڑے شورٹ فال ہے آج ہمیں امید کرتے ہیں اگر یہ نیشنل کمانڈ کمیٹی کے میٹی میں کو اکشے دیسیشن آ جائیں اور انٹر سٹی ٹرانسپورٹ اگر کھل جاتا ہے تو کم سے کم لیبر کی آپ طرف شروع ہو جائے کیونکہ یہ لاکڈاؤن سے پہلے تقریبا لیبر ہماری پنجاب اور کے پی کے اوپیرہ کی جو تھی کچھ نہیں رہی سوفیہ صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے کہا اچھے فیصلوں کی آپ کو توقع ہے اچھے فیصلوں سے آپ کی کیا مراد ہے آپ چاہتے ہیں کہ مزید لاکڈاؤن میں کمی لائی جائے لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جو عداد و شمار ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں اٹیس جہاں باک ہوئے ہیں پاکستان میں شہری کرونا وارث سے متاثر ہو کر ایک ہزار سے زیادہ انفیکشن میں اضافہ ہوا ہے تو یہ اب بتائے جائے کیسے بیلنس کیا جائے مطلب کہ فیصلے اقتصادی بنیادوں پر کیے جائے طبی بنیادوں پر کیے جائے سائنسی بنیادوں پر کیے جائے کس بنیادوں پر کیے جائے ٹھیک ہے یہ تو کرونا وائرس جو نا یہ ہماری زندگی کا قصہ بن گیا یہ اس کو ختم ہوتے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کچھ ٹائنگ آگے گا جو مائرین جو ڈاکٹرز کی جو رائے آ رہی ہے اور ہمیں اللہ توقل بھی کچھ فیصلے کرنے چاہیے زندگی موتہ اللہ کے ہاتھ میں ہم مسلمان ہیں ہمارا یہ خیدہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں ویسٹ کے اندر جس طریقے سے اٹلی کے اندر ایس ڈاؤن کرنے سمارٹ لاؤن کرنے ابھی یونائیٹی شیٹس کے اندر تقریباً سٹیٹس کو کھول دیا اور وہ تقریباً دس بارہ شیٹ کھول چکے اس کے اندر کچھ سٹیٹس کے اندر ان نے ہائے رسک بزنسز کو ابھی لائن کھولا جیسے کہ باربر شاپ سے ہیں یا کوئی ریشٹران سے اس طریقے جہاں سوشل کانٹیکنگ بہت زیادہ ہیں ان کو انہیں رشکٹ کیا ہوئے باقی ریٹیل آؤٹریٹس اگر اصطر کھولتی ہے انہوں نے کہا کہ 50% کپاسٹی کے اوپر کوئی شو روم کے اندر دکان کے اندر آدمی نہیں آئے اور ان کے ٹائمنز کو اور سو پیس کے تحت کھولتی ہے اس طریقے سے لوگوں کو بزنس کی اجازت دی جائے ہائے رسک بلو رسک کر کے آپ پرمیشن ملا لیں مگر بزنس سے بلکل بند نہیں ہونے چاہیے بلکل صحیح سوپیان آڈیا صاحب تانوار آپ کی جہازت سے میک سوال کرنا چاہوں گی چونکہ تامیرات کے شعبے کو کھولا جا چکا ہے تو سرمایرکار کا کیا ایٹیٹیوب دیکھا جا رہا ہے یعنی اب تک کیا ڈیولپمنٹ ہے انڈیسٹریز میں دیکھیں ابھی ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے بہت اچھا فیڈبیک ہے اور جب یہ پاکے جائے تھا عمران خان صاحب کی طرف سے جو کانسٹرکشن انڈسٹری کے لیے اس میں بہت پوزیٹیو فیڈبیک تھا بڑ اس کے بعد جب یہ مزید لاکڈاون گوا اور لوگوں کا انٹریسٹ لوس ہوتا جا رہا ہے اب دن با دن کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب تک اتنے کام پر نہیں جائیں گے ہمارے انٹریسٹ کے سام پر دیکھیں تو اسی سیچوئیشن ہو کے رہی جائیں لوگ ڈاؤن ہوں کا تو اس کے پتب کھولے گا سب سے پہلے یہ پتا سلے گا کہ یہ انڈسٹری کے اوپر یا ان کے بزنسے پر کتنا افکٹ آئے تو ہم ہی چاہ رہے ہیں کہ لوگ جب تک کھولیں گے نہیں ہمارے جب ان بزنس ہے وہ اگر میں اکیلا تاپ کرنے جاؤ تو نہیں ہے کیونکہ ہم سے ریلیٹڈ بہت ساری ارائیڈ انڈسٹری دیں ہمارے پاس انڈسٹرز ہیں کلائنٹس نے جو آ کے اپارٹمنٹ لوگ کریں گے جو کریں گے پیمنٹس کرنی ہوں گی بڑھ ان کی اپنے بزنسز بھی چلیں گے تو ہمیں پیمنٹس کریں گے ان کی طرف سے پوزیٹیو اتنا فیڈویک نہیں آ پا رہا ہم چاہتے ہیں کہ تمام انڈسٹری جب کھولیں گی تو جاکہ ایک انڈسٹری چلتی ہے ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں الائٹ کھولے گی انڈسٹری تو تب جا کر جو صحیح معنوں میں تعمیرات کا پئیہ ہے وہ چلے گا میں آپ سے صوفیان صاحب یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گا کہ چونکہ اگر حکومت آج وفاقی حکومت مشاورت کے ساتھ اتفاق کے رائے سے صوبوں کی فیصلہ کرتی ہے کہ لوگ ڈاؤن میں مزید ایز کیا جائے جو آپ لوگوں کی پھر فیسلیٹیز پر دوبارہ لوٹ کے ہیں گے ہم چاہیں گے آپ آگائی مہم بھی خود سے کوئی چلاتے ہیں کیونکہ کچھ بدقسمتی سے غیر سنجیدگی کا انصر بھی پائے جاتا ہے لوگوں میں اب تاثر ایک یہ بن گیا ہے بیسے تو آپ نے بکو ٹھیک کا بحیثیت مسلمان توقع بر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ پر ہم نے توقع رکھنا ہے لیکن خود حدیث بھی موجود ہیں کہ آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے ووائی مرض ہے اس سے کچھ اپنے آپ کو بچانا بھی ہے تو جو گلوز دیے جاتے ہیں جو ماسک ہوتے ہیں آپ لوگ ہیں کوئی ڈیزگنیٹڈ لوگ ہیں جو اس چوز کو انشور کریں صرف کہہ دینے سے کہ جو مزدور آ رہے ہیں وہ ماسک بھی پہنے ان کے پاس ہاتھوں پہ گلوز بھی ہو کوئی لوگ بھی متعین کیے گئے ہیں اس کام کو سپروائز کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اچھی کالٹی کی آپ لوگ بھی دے رہے ہیں یا یہ مزدوروں کو چھوڑ دیا کہ وہ خود سے جا کے مارکٹ سے گلوز خرید دے اور ماسک پہنے جی پلکل ہم نے اس کے لیے اپنی سپروائزرز الگ الگ فلورز کے تائیم کرتی ہیں جو ان کو انشور کرتے ہیں کہ یہ گلوز بھی پہنے اور ماسک بھی ان کے پاس ہونا چاہیے اور پلس ہم ان کو ایوری ٹو آورز کے اندر منیمم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ہینڈ وغیرہ کو بھی سانیٹائز کریں واش کریں بھی اسی بات یہ کہ دیکھیں یہ جو مزدور طب پہنا آپ ان کے پر نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ ماسک کریں لیں کیونکہ یہ فوڈ اپلیٹی کا بھی شو ہے اپنا کھانا پینا کھائے گا یا ماسک کریں لیں سوال کا ذاویہ یہی تھا کہ آپ لوگ دیتے ہیں ان کو جی جی ہم بالکل ان کو خود دے رہے ہیں اور ہم ان کو پرکیور کر کے بھی دیتے ہیں اور ان کو ہم ان سے ماسک لے لیتے ہیں اور یہ یوزیبل ماسک ہوتے ہیں ان کو ہم واش کر رہے دیں کیونکہ جو سرجیکل ماسک ہے وہ اتنے ہیں اور ان کی واشنگ کی فیسلیٹی ہم نے ان کو دی بھی ہے کہ آفٹر 24 آورز ان کو جو ہے نا وہ ڈیٹرینٹس وگرہ محسر کیے گئے کہ اس کو ریوز کر کے واش کر کے اس کو اور یہ جو کنسٹرکشن ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تعمیرات کی شعبے میں اب تو بہت جدت آگئی ہے مشینوں سے بہت کام لیا جاتا ہے تو ہیومن انٹریکشن ہاتھوں کا استعمال اور چونکہ اس میں کم سے کم کہا گیا ہے کہ زیادہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو تو ان کا زیادہ استعمال ہوتا ہے ان کا مطلب مشین کا زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کا جو ہے وہ آپس کا انٹریکشن کم سے کم ہو اس چیز کو بھی زیادہ ملوز خاتے رکھا جا رہے ہیں ان دنوں میں بالخصوص بلکل یہ آپ نے بجا فرمایا ہے ہمیں تیکنونیجی کا بہت جوز آگیا ہے انڈرشنز کی کنسٹرکشن کے اندر جس طریقے سے پہلے بھرائی کی چھت کی لیبر ہوتی تھی بلکل اس پر بہت جوز آنٹریکشن ہوتا تھا اب جتنی بھی پوریگ ہوتی ہیں چھتوں کی بھرائییں ہوتی ہیں وہ آٹومیٹ پلانٹس ریڈی میکس جی پلانٹ سے آنکریٹ آتا ہے اور وہ آنکریٹی آٹومیٹک پلانٹس ہوتے ہیں اس کے تھوہ ڈائریکٹ جلے جاتا ہے اس کو مشین کو آپریٹ کرنے کے لئے چار آدمی چھتوں چاہیے ہیں بلکل جو ایک انچے ریموٹ کو ہوتا ہے ایک اوپر اس کا پائپ پکڑا ہوتا ہے دو آدمی اس کو فلوٹ کو لیول کر رہے ہوتے ہیں اس سے وہ کامپلیٹ ہوتے ہیں تو اتنا کم ہیومن انٹریکشن اس انٹرسٹرین میں ہوگی ہے کہ جہاں پہلے ہمیں دو سو آدمی چاہیے ہوتے تھے چھت برنے کے لئے اب بلکل ٹوٹل دس آدمی ہمارا کام ہو جاتا ہے تو اس میں بالکل سوشل ڈیسرنسنگ بہت ایزیلی ہو بھی سکتی ہے کہ دو دس آدمی کھڑے وہ بھی دور دور کھڑے میں وہ ایک فلو پر پر بر اکی پر ایک جانت پر ایک ایک فلو پر ایک دن فلو چھت کی پورنگ کر رہا ہے تو انٹرکشن زیادہ social distancing ہو سکتی ہے اگر کوئی plasher بھی کر رہے تو ایک آدمی اوپر چھت پر plasher کر رہے تو دوسرا آدمی نیچے زمین پر کھڑا ہوا اس کا دور کھڑا ہوتا ہے جو اس کو بڑھا مار پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بہت کلوز کونٹیکٹ نہیں ہوتا ہے جس طرح انڈسٹریز میں اندر stretching units کے اندر بلکل قریب کری stretching machine ہوتی برابر برابر انڈٹھے ہوئے ہیں تو وہ construction industry میں possible نہیں ہوتا کام کرنا وہ اس پیس چاہیے ہوتی ہے سفیان صاحب ایک چھوٹے سا پھر آپ دور سوال کیجئے گا کتنی لیبر فورس منسلک ہوگی میں چاہوں گا ریویڈز کو ضرور بتائیے گا کہا جاتا ہے کہ construction industry بہت بڑی انڈسٹری ہے ہمارے کتنی لیبر فورس اس سے جڑی بھی ہے جو اس کے کھلنے سے انہیں فائدہ ہو رہا ہے کوئی عداد و شمار ہے اگری کلچر کے بعد سب سے زیادہ employed جو جو لیبر ہے تو انڈسٹری کے اندر ہے کیونکہ اس کے اندر یہ وائد انڈسٹری جس میں انڈسکلڈ لیبر سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے اچھا انڈسکلڈ لیبر کے ایکزیکٹ فگر سا شاید میں آپ کو نہیں دے سکنگا کتنے لوگ ہیں کیونکہ ان کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے پاکستان کے اندر وہ ریجسٹرڈ نہیں ہے کیونکہ انڈسکلڈ ٹیکس ہے نہ کوئی وہ ہے وہ تیلی ویجرز ہوتے ہیں جس طریقے سے گروب مٹیریلز اور آٹھ سے نو ملین لیبر صرف کراچی کے اندر کنسٹرکشن کے مختلف پول سندھ کے اندر لوگ انڈسکلڈ ہیں جو کنسٹرکشن کے اندر جو اس سے اندر روڈ سے لے کے ہائی رائز بلڈنگ سے لے کے اور ہماری جو الائیڈ انڈسٹری جیسے کہ ہمارے پر ریڈی ویسر پلانٹ سے کونکفیٹ آنا تو اس کی لیبر کنسٹرکشن کی لیبر سے اکھوموڈیڈیڈ ہوتی آٹھ سے نو ملین صرف سندھ کے اندر لے کے بڑے اور پاکستان اگر ہم کریں گے تو گوش ہے کافی بڑی پولٹی ایک لاس سوال کرنا چاہوں گے آپ سے سوفیان صاحب کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو ریلیف دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور کیا حکومت اقدامات سے آپ مطمئن ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ہسٹری کے اندر پاکستان کی ستر سال میں کبھی اس طرح کا پریکش نہیں آیا بلکہ کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا درجہ ہی ستر سال بعد اس وقت امران خان صاحب نے دیا لے اور جتنا کانفیڈنس دیا لے فیڈرل گورنمنٹ نے اور امران خان صاحب کی عمت نے اس طرح آج تک کسی گورنمنٹ نے تنا سنجید کسی انڈسٹری کو نہیں کیا دنیا میں سب سے زیادہ اگر کو اپنی انڈسٹری کو چلانا چاہتا ہے تو کنسٹرکشن کی طرح ست سے پلے دیکھتے ہیں اگر اس کی مثال ہے جب گریٹ ڈپریشن آئے انڈسٹری کو اپنی انڈسٹری کو خوالا ہے اس میں اتنی امپلومنٹ جنریٹ ہو گئی اور اتنی سیورٹی کے کاریب انڈسٹری سے وہ سب کام کرنا فنکشنل پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہے میں سمجھتا ہوں اگر یہ جو پریکش ہے اس میں بہت بڑا ڈرن آراؤنڈ آئے کا پاکستان کی اپنی انڈسٹری کو سمجھتے تھے وہ لوکل پروڈکٹس ہماری ہیں ہماری ساری انڈسٹریز سٹیل ہے سیمنٹ ہے وڈ ہے ٹائل ہے ایک تاشیہ انڈسٹریز ہے وہ ساری ایک ساتھ آٹومیٹکلی موگ آن ہونے چکے ہیں سوفیان بھئی آخر میں چلتے چلتے آپ نے کہا کہ پرائیمیسٹر نے جو پیکج دیا اٹرن آراؤنڈ کرے گا اور زبردست پیکج ہے اور اس کو ایک سنت کا درجہ دیا ہے مقصد یہ بھی ہے وزیراعظم کا کہ اس کو جو پیکج اس لیے دیا ان دنوں میں کہ جو ورکرز ہیں آپ کے وہ اسے زیادہ زیادہ مستفید ہوں ٹھیک ہے کنسٹرکشنڈ انڈسٹریز کے جو مالکان ہیں جو اسے متعلقین ہیں جو بڑے بڑے سنتکار ہیں آپ جیسے ان کو تو فیدہ ہونا چاہیے آپ لوگ ہماری ایکنومک گروت میں بڑا قلیدی کردار ہیں لیکن کیا یہ فائدہ ٹرانسفر بھی ہو رہا ہے نیچے جو لیبر ہے ان کو پیسے بروقت دیے جا رہے ہیں اس مشکل کے دور میں رمضان شریف بھی ہے اور اس جو انسینٹیوز ہیں اس کا فائدہ وہاں تک پہنچ رہے ہیں جی بلکل پہنچ رہے ہیں دیکھیں کہ پاکستان ایک ہماری ایسا نیشن ہے جس میں چیریٹی کا بہت بڑا کانسٹ ہے بلکل اور جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں یا جو بھی لوگ بائیسیت لوگ ہیں وہ بہت بڑی چیریٹی پاکستان میں کرتے ہیں ہم دیکھیں سیلانی ویل فرد یا ایدی فاoundیشن ہے جی بلکل جی بلکل جی بلکل تو بلکل چیریٹی چیریٹی سٹارٹ سرم ہوم ہماری جتنی بھی لیبر ہے سائٹ پہ ہم نے پچھل جب سے لوگ ڈاون سٹارٹ بائے ہم نے ان کو دیلی کا کھانا پینے کا سپنے انتظام کی سائٹ پہ کر کے دیے ان کو جو کی ایسنشلز ہیں ان کو راشن کی بیگز گاؤں بہر پہ جو بجوانے کا ان نے سب بجوانے دی کیونکہ جب لوگ ڈاون ہوا تو جو لیبر چاہ سکتی تھی اس لیے باقی جو سٹرک اپ ہو گئی تو انہیں ہم تو سائٹ پہ انہیں سب کو آرنجمنٹ کرے کے دی اور لوگ کر لیا سہار اس کے اندرنے پر رسکا چند ایک لوگ ہیں کہ افورٹ نہیں کر سکتے گورنمنٹ نے ان کے لیے بھی سٹیٹ پرک کے تھوہ فائنانس پولیسی اچھی رلیکس کر دی وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں قومی رابطہ کمیڈی کا اجلاس ہوگا اس میں مزید نربی جو ہے اس سے متعلق فیصلے کیے جائیں گے اور صحیح بات ہے ان کی کہ ظاہر سی بات ہے کرونا وارس کوویٹ نائنٹین ہما اب یہ کچھ عرصہ چلے گا اور ہمیں اپنی طرز زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے یہی تو جناب پرائم منسٹر صاحب کا بھی کہنا ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ جینا سیکھ لیں گے تو بہت ساری مشکلات اور بہت سارے چلنجز پر جو ہے وہ قابو پا سکیں گے ہم اور قابو پا بھی رہے ہیں عوام کا بہت کونٹریبیوشن ہے اس میں کل گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان صاحب نے تعریف بھی کی ہے کہ عوام کی جانب سے بہت زیادہ تعاون بھی کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہماری عوام میں اویرنس نہیں ہے تو ہم جناب یہاں پر اس لیے بیٹھیں کہ آپ کو گاہے بگاہے پھر بھی آپ کو یہ ترغیب دیتے رہے ہیں کہ آپ نے احتیاط کا دامت نہیں چھوڑنا اور یہ سوالات کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو ایس او پیز ہیں اور سوفیان آڈیا صاحب سے اس کی پوچھا کہ کیا ان ورکرز کو جو ہے وہ سینٹائزرز کی سہولت دی جارہی ہے ان کو اچھے فیس ماس اور گلفز دیے جارہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جارہی ہے جیسے چونکہ رمضان شریف ہے نماز تراوی کی اجازت دی گئی ہے لیکن اس میں بھی کچھ شرائط رکھی گئی ہے مشروط اجازت دی ہے ساری ویورز ہم یہ بتاتے چلیں یہ ساری مشروط اجازت دی ہے اور منسلک ہیں ملک میں کرونا انفیکشن ریٹ کے ساتھ بلکل ہماری عوام جو ہے وہ اس حوالے سے اچھا کردار ادا کر رہی ہے لیکن کل میں دیکھ رہا تھا کہ خیرات بٹ رہی تھی لوگ راشن دے رہے تھے اور جوگ در جوگ دوڑ کے لوگ جا رہے تھے اسلام آباد میں ایف ٹین مرکز میں میں ہاتھ جوڑ کر ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ لوگوں میں اگر آپ نے صدقہ خیرات بانٹی ہیں اس میں جمگٹا نہ بننے دیں یقین کیجئے لوگ کتار در کتار جوڑ جوڑ کے کھڑے تھے اور کوئی خوشک آٹا لے رہے ہے کوئی راشن لے رہے ہے کوئی ایسا طریقہ کار پیکٹس بنا لیے جائیں لوگ پیکٹس تو بنا کر دے رہے تھے لیکن وہ بندے کے اوپر بندہ تھا لائن ان کی کیوں اس طرح سے بنائی گئی تھی کہ ان میں بلکل بھی ڈسٹنس نہیں تھا تو آپ نے ڈسٹنس کو برقرار رکھنا ہے تو اگر ڈسٹنس برقرار نہیں رکھیں گے تو پیکٹس میں دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں اور کرونا وہ نہیں گھر بیٹھتا آپ کو گھر بیٹھنا ہے کرونا وہ تو باہر فضاء میں موجود ہے اور ڈروپ لٹ سے دوسرے کو لگ جاتے اور اب تو کل بھی ڈاکٹر نسیم سہوا ہمارے سیکمنٹ بھی تھی اسی فیصد ہیومن ٹرانسپیشن ہو گئی ہے یعنی ایک شخص سے دوسرے شخص کو یہ اسی فیصد اس کی ٹرانسپیشن ریٹ ہو گیا ہے پہلے تو کاج آ رہا تھا جی زائرین آ رہے ہیں باہر سے سمجھ پر پاکستانی آ رہے ہیں تبلیغی اجتماع میں لوگوں کا اکٹ ہوا جس کی وجہ سے پہلا آپ تو یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ رہا تو آپ نے سماجی فاصلہ رکھنا ہے آپ خیرات صدقات ضرور دیں لیکن اس کا طریقہ کار وضع کریں میں حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا بلکہ ظلہ انتظامیہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کوئی ایس او پی بنے گاڑی بھر کے لاتے ہیں یا ٹرک لا رہے ہیں آٹے کے تھیلے دے رہے ہیں بہت اچھی باتیں دینا چاہیے بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں پچیس فیصدو خطے غربہ سے نیچے رہتے ہیں تو اس حوالے سے بلکہ یاکوب شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پالیمانی سیکٹری ایکنومک افیرز ہیں میمبر نیشنل اسمبلی ہیں پاکستان ترک انصاف سے یہ سوال ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں یاکوب شیخ صاحب اسلام علیکم یاکوب صاحب اسلام علیکم وآلیکم اسلام یاکوب صاحب ایک بات ہو رہی ہے زیر بات ہے رمضان کا دوسرا اشاہ چل رہا ہے برکتوں رحمتوں والا مہینے اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا رحم کرے اور یہ جو وبا ہے اس سے ہم سب کی جان چھوڑا ہے بلکہ رحمت میں تو کہتا ہوں عالم انسانیت کی جان اس سے چھوٹ جائے یاکوب صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج فیصلہ ہونا جا رہا ہے اور نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر نے تو ابھی تجویز مرتب کر لی ہیں آج انسی سی کے اجلاس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ لاکڈاؤن کو مزید کم کھولیں ریٹیل آوٹلیٹس کو کھولیں ڈومیسٹک جو پروازے ان کو کھولیں سنتوں کوئی جو مزید سنتیں کھولی جائیں کیونکہ ایسے نظام نہیں چل پائے گا بہت کوئی صحیح بات ہے ٹوٹلی اگریڈ لیکن ذریعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ تھوڑی سی خیر سنجیدگی کا مظاہر اس طرح کر رہے ہیں کہ کوئی خیرات صدقات دے رہے ہیں تو وہ جمگٹے اکٹھے ہو رہے ہیں پھر رمضان کے لیے افطار کے ٹائپ بھی لوگ کافی زیادہ باہر نکل رہے ہیں سوشل ڈسٹینسی کو اس طرح ملوزی خاتر نہیں رکھا جا رہا کوئی ذریعہ انتظامیہ کوئی سسٹم میں کچھ ایس او پیز مرتب کرنے چاہیے یاکوب شیخ صاحب دیکھیں میرے خانے ذریعہ انتظامیہ پہلے ہی ہر ظلے میں کافی افیکٹیولی کام کر رہے ہیں خاصتا تو جب میں بات کروں گا ڈی خان کے حوالے سے تو اس میں بڑی افیکٹیولی انہوں نے کام کیا ہے کرانٹینہ سینڈر سب سے بڑا قائم ہوا تھا اور آپ کی بات کی عوام غیر سنجیدہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دیکھیں میں اس بات سے آپ سے تھوڑا سا آپ کی بات سے اگری نہیں کروں گا یہ جو لاکڈاون نے اس کو اتنا سخت کر دیا جائے کہ لوگ گھر میں بیٹھ کے پھر اس کے بعد فاقف ہی نہ بتا جائے گی تو میرے حال میں اس سٹیج تک بھی ہمیں نہیں جانا چاہیے ہمیں اس سے پہلے پہلے اس کو تو مدابہ ضرور کرنا ہوگا اور بل آخر نہ آپ کرزوں میں چل سکتے ہیں نہ آپ یعنی امداد میں چل سکتے ہیں نہ آپ لوگوں کو اس طریقے سے جو ہم دے رہے بہت بڑے احسان اقدامات ہیں ہمارے بل آخر آپ کو لوگوں کا اپنے پاندے کھڑا ہونے کا موقع دینا ہوگا اور اس کے لیے دوسری کانٹیز میڈی یہی ہو رہا ہے اور آج جو ہماری جو بیٹھک ہو رہی ہے وہ ہی ہو رہی ہے کہ اس کا کوئی رہسہ نکالا جائے اور یہ لوگوں کا جو روزگار بند ہو گیا ہے جو درہاڈی دار ہیں جو دکاندار ہیں جو اور باقی لوگ اپنا روزگار کماتے تھے ظاہر حکومت ان کو نہیں افوض کر سکتی یہ ایک آج تک گورنمنٹ کر سکتے لے اس کے بعد تک جو ان کو اپنے زندگی کا پہیا خود چلا نہ ہوگا بہت ساری کوئی ہو رہی ہے کہ ان کو ایک موقع دیا جائے کہ وہ آئیں لیکن ایسے تیز کو اپزرپ کرتے ہو جائے سب سے گورنمنٹ کی ایک فکس ہے کہ ہم ریلیکس کرنا چاہتے ہیں ہم موقع دینا چاہتے ہیں لیکن ایسے تیز کو اپزرپ کریں اور لوگ کرنٹینہ کا خیال دکھیں اور جو ضروری جو وہ اقدامات ہیں وہ کیے جائیں جیسے ہاتھوں کو دویا جائے بار بار جیسے زیادہ زیادہ لوگوں کا میل ملاب نہ ہو سوشل ڈیسنسنگ ہو تو ہر جگہ پہ ہی اس چیز کو افضرپ کرتے ہیں میرے خان میں ہمیں اس طرف جانا ہوگا اچھا یاکوب صاحب آپ نے صحیح کا اور لوگ کو گھروں میں مبوس نہیں رکھا جا سکتا نقطہ یہ تھا کہ گھر کا ایک فرد باہر جا سکتے سارے کٹھے نہ جائیں باہر سوال میرے یہ بھی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس کی وجہ سے ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں آپ نے ڈی اے خان کے ذکر کیا خیبر پختلخواہ سے آپ کا تعلق ہے اور انہوں نے اچھا انتظام کیا لیکن میں آپ سے ضرور جانا چاہوں گا آپ کی بھی نظر گزری ہوگی میرے لئے بھی کافی یہ حیرت انگیز بات ہے کہ کیپی میں انفیکشن سے متاثرہ لوگوں کی تعداد کم ہے لیکن شرع امبات دیگر سوموں سے زیادہ ہے تو سر اس نکتے پر بھی غور کیا جا رہا ہے کیا وجہ ہے ون نائنٹی فور کہ قریب لوگ جہاں لوگ میں آجل بن چکے ہیں پنجاب اور سن زیادہ زیادہ گنجان آباد ہیں وہاں انفیکشن تو زیادہ ہے لیکن امبات کی شرع کم ہے بنسبت کے پی کے تو اس کی کیا وجہ ہے کوئی اچھے سوالے سے آپ کی متعلقین جو حکومتی ذمہ داران سے بات ہوئی کیا ہیلتھ فیسیلٹیز میں کوئی فقدان پائے جاتا ہے یا لوگ شاید زیادہ سیریس نہیں لے رہے مجھے علم ہے میرا خود تعلق خیبر پختون خواہ سے ہے نماز روزہ وہاں کے لوگ ہرگز نہیں چھوڑتے اور نہیں چھوڑنا بھی چاہیے لیکن کیا ان ایس او پیز کو ملوزے خاطر رکھا جا رہا ہے نماز روزہ تو ابھی شروع ہو آج پیروہ روزہ ہے نماز تو اس سے پہلے ہو رہی تھی بس میں کوئی شک نہیں لیکن دیکھیں روزہ تو ابھی شروع ہو لیکن جو آؤٹ بریک تراویہ سے میری مراد ہے سر ہاں تراویہ اور ظاہرین بھی باہر سے آ رہے تھے اور پورے کنٹری میں ایک اور آلیہ تھا لیکن جو کورونا کی اتدار میں کیٹی میں ہو رہے تھے وہ آج جو شرعہ اموات آپ دیکھیں کیٹی میں زیادہ ہے تو وہ شروع کی جو ہم نے ایک احتیاط نہیں کی تھی میرا خانہ اس کی وہ وجہ بنی ہے اور اس کے بعد سے تو اب ہماری کیٹی گورنمنٹ جو بڑا آئی فٹ میں کام کر رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی ایک ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہے جو اموات کا نو ڈاؤن کی ایک سر جائی تھی لیکن اس کے بعد اب ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہے تو کافیت تک کنٹرول ہے الحمدللہ اچھا یعکوب صاحب اقتصادی دکٹر عزیز چونکہ آپ پارلیمانی سیکٹری ہیں فور اکنومک افیرز ایکانومی پہ بہت زیادہ ابزورد دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے بیلنس کرنا یہ ہیلتھ اور ایکانومی سے ملا جلا ایشو ہے متاثر کرتے ہیں انسانی صحت کو اور لوگوں کو چونکہ سوشل ڈسٹینسنگ ہی اس کا واحد علاج ہے اب تک کوئی ویکسین کوئی دوائی جو ہے وہ اب تک اس طرح فال سامنے نہیں آئی ٹھیک ہے تجربات ہو رہے ہیں اور اللہ کرے جلدی ان کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے آپ سمجھتے ہیں کہ ساتھ میں ایکانومی کو بھی چلانا ہے کوئی پیکیجز جو کنسٹرکشن ڈسٹی کو دیے جا رہے ہیں سٹیٹ بینگ نے بہت سے سہولیات دی گئی ہیں اس سے مطلب نقصان تو کافی ہوگا پاکستان کو لیکن اس کے ایفیکٹ کو کم کیا جا سکتا ہے مزید کیا تجویز ہیں اس پارلیمانی سیکرٹری فور ایکنومک افیرز کیا مزید کیا جا سکتا ہے ایکانومی کو ریوائیف کرنے کے حوالے سے دیکھیں ہم ایک ایسی آفت کا سامنے جو پوری دنیا کو مبتلا ہے اس میں اور دنیا ایک دوسرے کٹ کے رہ گئی ہوئی ہے آپ نے دیکھا فضائی سفر نہیں ہے زمین سفر نہیں ہے پریڈ بلکل سکینٹ چلتے آگے ہوا ہے لیکن اب آہستہ آہستہ اب دنیا بھی اس طرف آ رہی ہے کہ معاشیات کٹی ہے جو اس کو چلنا چاہیے اور یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دومین مزید بلکل ایک لاک ڈاؤن کی صورت میں رہیں میں نے جیسے پہلی ہی اپنے سنڈنز بھی آج کیا کہ ہمیں بہرحال اس طرف آنا ہوگا کہ اکنامیک ریوائیول کی طرف ہمیں آنا ہوگا ہمیں موقع دینا ہوگا جو بیہاڑ دیار تک کرو اس کو روزگار کا موقع دینا ہوگا دکاندار کو موقع دینا ہوگا اور جس طریقے سے گورنمنٹ ابھی ایک ایک کر کے آپ نے دیکھا کہ ایک ہم نے ایک رلیف کیا اب آج جو فیصلی ہوں گے وہ بھی میں سمیتوں کہ انشاءاللہ ہماری انڈسٹری کو جو تازہ روزی کمانے والے لوگ ہیں ان کی لئے ان کا بہت ہی خیالہ کر جائے گا اور میں آتیت بات سے سیدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری دن آخر سروائیول ہماری اکنامیک ریوائیول میں ہے ہمیں اس کو اتنا ہی اپارکٹ سمجھنا ہوگا جتنا کرونا وائرس ہے کوئی شک نہیں کہ کرونا وائرس پہ انشاءاللہ دنیا دی کابو پا لے گی اور ہم دی کابو پا لیں گے لیکن ہمیں اکنامیک ریوائیول کی لئے جو ایک دماز اٹھانے ہوں جو اس سے کہیں فارجیول کے ایفیکٹ ہونے چاہیے اور ہمیں انوالو کرنا چاہیے انڈسٹریز انوالو کرنا چاہیے ہمیں جو انوالو کرنا چاہیے ہمیں اکنامیک ریوائیول کے طرف جانا ہوگا انڈسٹری کو ریوائیول کرنا ہوگا روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہوں گے اس کے علاوہ ہمارا فیچر نہیں مجھے اچھا نظر آتا تو یہ میری ہمیشہ ایک تبلیغ ہوتی ہے کہ ہمیں اس طرف جانا ہوگا بہرحال جانا ہوگا اور ہم گورنمنٹ میرا خیال میں اس سے کمیازین تھے اس کی جو سکرچل ہے پرمیرسی صاحب اس کو خوب اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور انہوں نے جو اکنامات عدیبی کیے ہیں وہ بھی اسی سکرچل میں کیے ہیں اور اب آگے جو ایک مطلب ایسے اگرامات کیے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ اس کیلئے ایک جم سٹارٹ کا ایک موقع دینے جا رہے ہیں جم سٹارٹ کا موقع ملے گا یاکوب صاحب چاروں صوبوں میں سے ایک خیبر پختنخواہ ہے جو تعلیمی ادارے کھولنے پر زور دے رہا ہے آپ کا تعلق چونکہ خیبر پختنخواہ سے اس لئے میں جاننا چاہوں گی کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جیسے کہ پہلے انوار نے بھی کہا کہ وہاں پر ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے اگر باقی صوبوں سے کمپیر کیا جائے آپ کو نہیں لگتا کہ تعلیمی ادارے کھولنے سے یہ بابا پھیل سکتی ہے آپ دیکھیں میڈیا میں یہ چیز آ رہی ہے کال میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں یورپ نے کافی سارے سکولز اور یورپ نے ڈیفرینٹ کانٹیز میں سکولز کھولے جا رہے ہیں ان کا ایسو پیس کو افضرب کرتے ہوئے جیسے مثلا ایک سیشن ہوتا تھا اس کو دو میں تقسیم کر کے بچوں کے تعداد کو سوڈنس کے تعداد کو تقسیم کر کے اس کے سوشل ڈیسنسی کے کانٹیپ کو وہ کرتے وہ کھولے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں ہم یہ بھی تو نہیں کر سکتے ہم تعلیم کو بھی ساتھ ساتھ میں جو اس کی امپارٹنس ہے اس کو سمجھتے ہوئے بچوں کے جو تعلیم کا جو ضروریات ہے وہ پھول کرنے چاہیے ہم سکولوں کو پھول نہ چاہیے دیکھیں یاکوب صاحب ہم نے ٹیلی سکول شروع کیا ہے پاکستان ٹیلیویجن نے ٹیلی سکول مطلب آپ گھر بیٹھ کے ٹی وی لگا کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں کلاس ون سے لے کر بارڈی جماعت تک تو سکول کی سہولت تو ہے انتہائی بہتر اقدام جو جورنمنٹ نے کیا ہے لیکن میں آز کروں گا کہ ایسے بہت سارے علاقے جہاں پر ایکسیسیبیلی نہیں ہے وہاں ٹی وی کے لئے شریعت نہیں ہے وہاں پر ایٹرلیٹ نہیں ہے تو وہاں لوگوں کو مشکل آتے ہیں وہ پریشان ہیں تو وہاں جب ہم تو اکراس کا کنٹری ایک بات کرتے ہیں جب قانون ہوتا ہے تو پورے کنٹری کے لئے ہوتا ہے اور یہ سہولتیں تو یہ پورے کنٹری کے لئے ہونی چاہیے تو جنی علاقے میں جیسے میں ہمارے مارش ایریاز ہیں ان ایریاز میں آپ دیکھیں وہاں پہ ایٹرلیٹ کی سہولت نہیں ہے وہاں پہ تیرلیٹ کی سہولت نہیں ہے تو وہ بچے محروم ہیں تو ان کو بہارہ لمحے جہاں پہ ایسے ایسے کیسے نہیں ہیں تو میرے خال میں وہاں پہ کلوں کو ایک ہاتھ تک کھولنے کا بہت شکریہ یاکوب صاحب اچھی آپ نے گفتگو کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں تک ایکسس نہیں ہے لیکن ہمیں تو ایسے ہیں چھوٹا انٹینہ آپ لگا لیں تین سو چار سو روپے کا اس کو کیبل اور انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ٹی وی آتا ہے بارک ایون کی اچھی تجویز ہیں سردار رازق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ کے اور ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں سکائی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں رازق صاحب اسلام علیکم جی رازق صاحب آپ مجھے سن سکتے عبدالرازق صاحب سے ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے جانیں گے ایک تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت کی جانب سے ظلم و بربریت کا سسلہ شروع ہے اور لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن تو اب پوری دنیا کی نوکے زبان پر ہے لیکن جو اصل لوگ ڈاؤن شروع ہوا تھا وہ اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے تمام تر انسانی حقوق کے پیمانوں کو بلائتاک رکھتے ہوئے انسانی آزادیوں پر پمندی لگا کر لوگوں کو ایک کھلی جیل میں بدل دیا اور جو کشمیری ہیں نوے لاکھ کے قریب وہ وہاں پر ایک لوگ ڈاؤن کی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ تو عذابِ الہی ایسا آیا کہ اب پوری دنیا جو ہے اس کو لوگ ڈاؤن کا پتا چل گیا اور آپ دیکھیں کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے دو مہنے گزر کے اس کو کھولیں نظامِ زندگی آپ کا چلی نہیں سکتا اور ایک طرف دوسری طرف مقبوضہ کشمیر کی ہماری کشمیری بہنیں اور بھائیں ہیں جو دہائیوں سے ایسے چلا آ رہے ہیں نہیں دہائیوں سے تو چلا آ رہے ہیں لیکن جو لوگ ڈاؤن انہیں کیے اس کو نو ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے آگست 2019 کو پانچ اگست کو انہوں لوگ ڈاؤن کیا تھا اور آج سات مئی دو ہزار بیس ہو گیا ہے وہاں صورتحال جون کی تو ہیں اور عالمی برادری کی کان پہ جون تو اس طرح نہیں رینگری کچھ بیانات آ جاتے ہیں لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اب جب مسلمانوں کو بھی کرونا وارس کیلئے مورد الزام ٹھہرایا گیا تو ایرب ورلڈ سے بھی آوازیں آئیں اوائی سی کی جانب سے بھی آیا کہ آپ کسی بیماری وبا کو کسی مذہب گروہ سے کیوں جوڑ رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے اور کشمیر میں اللہ تعالی سے یہ ہم دواگوں ہیں کہ اس سارے قضیے میں جو کشمیر کا ایشو ہے وہ ضرور بیک برنر پر نہ جائے ہائیلیٹ ہو رازق صاحب سکائپ پر آگئے رازق صاحب اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام ورحمت اللہ آپ کا تعارف ہم نے کرا دی ہے پہلے تو بتائیے گا ہیومر رائٹس کی بھی ہم بات کریں گے آپ سے سردار عبدالرازق خان صاحب آزاد کشمیر سے آپ ہم سے مخاطب ہیں وہاں اس وقت کیا سیچویشن ہے کرونا وائرس کے حوالے سے کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن میرا گھر میری جنت کرونا وائرس پہ زیادہ اس کا فوکس ہوتا ہے اس حوالے سے بتائے گا خود اپنے آپ کو آپ نے کتنا سیکیور اور سیف رکھا ہوا ہے آج چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے جو سیکیٹری ہیں کیونکہ عدالتیں کھلی تھی تو وہاں پر ان کا کرونا ٹیسٹ ہوا وہ پوزیٹیو آیا ہے لہٰہذا یہ ایشو ایک بہت سیریس تھرٹ ہے ہیومن ٹرانسپیشن ہے پہلے سوالے سے بتائے گا کہ آپ لوگ کتنے محفوظ ہیں کیا اپنی جو وقالت کی ایکٹیوٹی کرتے ہوئے سوشل ڈسٹینسز کو کیسے ملوزے خاتے رکھ رہے ہیں پھر مقبوضہ کشمیر میں ہیومن ایٹس والیشن اور بھارت کی الو سی پہ دراندازی ان پہ بھی سوالات کرے گے جی رازق صاحب جی ازاد کشمیر تو نیچرلی وہاں آپ کے جو حالات ہیں وہاں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ زیادہ کرونا اس طرح سپریڈ نہیں گیا جس طرح پاکستان کے باقی علاقوں میں اس نے سپریڈ کیا ہے اور وہاں پہ اس وقت تک تقریباً بیلو سیونٹی کیسز ہیں اور ڈرت کوئی نہیں ہے اور جو زیادہ تر دیاتی علاقہ ہے لوگوں کی زیادہ تر مومنٹ باہر سے نہیں ہوتی اور انٹرنل ہی جو اپنے ہی ویلیجز میں اپنے علاقوں میں لوگ رہتے ہیں تو وہ اس لحاظ سے باہر سے کوئی کدھوکہ کیسز جو یورپ سے یا کوئی اور باہر سے لوگ گئے وہ تھوڑے سے ایفیکٹڈ اور انفیکٹڈ تھے لیکن اس کے بعد جو لوکل ٹرانسویشن ہے وہ وہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ نہیں ہوئی جس کی بہت سے وہاں پہ اس وقت کرونا کے جو ایفیکٹڈ یا انفیکٹڈ پیشنٹس ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے اور بجبئی طور پر صورتحال وہاں پہ ٹھیک ہے نہیں آپ نے بہت کوئی صحیح کہا اور میں دیکھ رہا تھا مومنٹ کے گلگل بلتستان میں بھی بڑا اچھا ایفیکٹیوی کنٹرول کر رہے ہیں اور ازاد کشمیر میں بھی میں حل میک فضاء اور اس کے لئے جو مقروضہ کشمیر کی صورتحال ہے جی پلیس وہ اس وقت بہت ہی بدترین بنظر پیش کر رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ پانچ اگرس کے جو لاک ڈاؤن جو ایک کشمیر کے خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کا بھارتی اقدام تھا اس کے بعد وہاں پہ تاریخ کا ایک بدترین اور طویر ترین لاک ڈاؤن شروع ہوا دنیا میں تو لاک ڈاؤن یہ لاک ڈاؤن جو لاک ڈاؤن ہے وہ ہمارے لاک ڈاؤن سے زیادہ مختلف ہے اس لیے کہ ہمیں تو یہاں پہ حکومتیں فسلیٹیٹ کرتی ہیں وہ سولتے مہیا کرتی ہیں ہمیں صرف اس بات کا خدشہ ہے کہ ہم باہر ادنا جائیں اور اپنے گھروں میں تک بدود رہیں سولتے ہیں امام یہ سر ہیں تو باقی کوئی پرابلم یہاں پہ نہیں ہو سکتا لیکن وہاں پہ گھروں میں ایک طرف آپ باہر نہیں نکل سکتے دوسری طرف آپ کو وہاں پہ فورسز ان کی سیکیورٹی فورسز مسلح پالی گھروں کے اندر ریٹ کرتی ہے فاتین کو اٹھا کے لے جاتی ہے بچوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے ان کو تشدد کرتی ہے ان کو کسی طرح کی بھی فسلیٹیشن نہیں ہے کوئی سولت ان کو نہیں ہے ان کو خوراک اور عدویات نہیں اثر نہیں ہے وہاں پہ لوگ ان کو کور نہیں کر سکتے ابھی پچھلے دنوں میں کچھ تین فوٹوگرافرز نے بڑی مشکل سے انہوں نے سبجیوں کی اور فروٹس کی جو ٹوکریاں تھیں اور جو پیٹیاں تھیں ان کے اندر بند کر کے وہاں سے فوٹوز جو ہیں باہر بھیجے اور جو لوگوں نے دیکھے بھی بعد آج کل ساری جگہ بھی ہو جا رہے ہیں تو یہ وہاں پہ situation بہت خطرناک ہے ہندوستان یہ ایک طرف ہندوستان کے مظالم ہیں دوسری طرف وہاں پہ لوگ کرونا کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو hospital کی حسیم کی ان کو ان صحافیوں کی حسمات کو сراع بھی گیا انہیں صحافتی ورody اور ہم بھی بحسیت صحافی ان کی ایفرٹ کو اپریشیٹ کرتے انہیں خراج تحسین پیش کرتے آہ رازے کے ساتھ بہت شکریہ آپ نے ہمیں آہ جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بتایا ویسے ہم خود بھی اپنے آپ کو عبریس رکھتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے آہ اس خدشہ خدشے کا واضح اظہار کیا ہے اور انہوں نے ٹوئٹ کیا ہے کہ بھارت کوئی شرارت کر سکتا ہے کوئی آہ جو آپ کو یاد ہوگا فالس فلیک آپریشن جو پہلے بھی انہوں نے آہ پلواما اٹیک کی صورت میں کیا اور پھر پاکستان ایک بہانہ بنا کے پاکستان پہ کوشش کی بالاکورٹ پہ آکے سٹرائکز کی ہمارے قوے جو ہیں انہوں نے ان کو ہلاک کیا لیکن پاکستان نے پھر دندان شکن جواب دیا تو وزیراعظم عمران خان کی جانب سے پوری دنیا کو متنبع کیا گیا ہے کہ اس طرح کا کوئی فالس فلیک آپریشن کا بھارت پھر سوچ رہا ہے ویسے میں حیرت مجھے کہ نرندر مدی جو ہیں وہ ابھی بھی ان خطوط پہ سوچ رہے ہیں پوری دنیا کو کرونا وائرس اور کوویڈ نائٹین کی پڑی ہوئی ہے ان کا جو ذہن ہے وہیں اٹکاو ہے پست ذہنیت کی واضح مثال ہیں اور ایسے لوگ جو ہیں وہ تاریخ میں ہیٹر کی طرح ہمیشہ بری الفاظ میں بھی یاد رکھے جاتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے خبریں ہیں دو بجے کی اس کے بعد لوٹ کے آئیں گے اور اپنی اس ٹرانسپیشن کو آگے بڑھیں گے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی